پاکستان عوامی تحریک کے یوم قصاص احتجاجی دھرنے میں کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی دھرنے سے خطاب میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ تاہر القادری نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تین ماہ پاکستان رہیں گے یہ تین ماہ ملک کے لیے فیصلہ کن ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ سانہ ہے مارل ٹاؤن کے پھندے سے بچنے کے لیے قانون میں تبدیلی کی جا رہی ہے موجودہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ کمیشن اور کیک بیکس والی جمہوریت پر لانت بھیجتے ہیں ان حکمرانوں کا ایک ہی حل ہے کہ سڑکوں پر احتجاج کیا جائے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی ماہوں کے ساتھ سردی میں ٹھٹرتا دیکھتا تھا اور میں نے آپ کو پکڑوں کے ساتھ بھی روٹی کھاتے ہوئے دیکھا یہ اللہ کی شان ہے اللہ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے عوامی تحریک کے دھرنے میں مقامی رہنماؤں نے بھی خطاب کیا مسلمی قاف کے مرکزی رہنماؤں نے بھی تاہر القادری کی تحریک کی حمایت کا اعلان کیا ان کا کہنا تھا کہ بے گناہوں کے خون کا حساب لینے کے لیے تاہر القادری کے ساتھ ہیں وفاقی دار حکومت کی زلعی انتظامیہ سے احتجاجی دھرنے کی اجازت نہ ملنے کے باوجود عوامی تحریک نے دھرنے کی جگہ نہ بدلی کارکنوں کی بڑی تعداد میں دھرنے میں شرکت کی اور دو سو سے زیاد پولس اہلکاروں نے احتجاجی دھرنے کی سیکیورٹی کے فرائز انجام دیئے عوامی تحریک کے قائد داہر القادری کے خطاب کے فوراں بعد تمام کارکن پر امن طریقے سے منتشر ہو گئے